ہماری مسجد کی دو عمارات ہیں دونوں کے درمیان میں راستہ ہے گاڑیوں کا راستہ ہے جس پر دو گاڑی آ جا سکتی ہیں ایک عمارت مسجد و دوسری سکول ہے کیا وقت جماعت سے سکول میں نماز ادا کر سکتی ہیں امام مسجد کے پیچھے نہیں اس مسجد کو سمجھو اس ملک میں بہت کوتا ہی ہے ہماری جو مسجد ہے دار السلام اس میں مسجد کا ایریا ہے اس کے بعد پیسج ہے اس کے بعد آفیس ہے آفیس کے بعد میں کمرہ ہے اس میں عورتیں نماز پڑتی ہیں کتنے سالوں سے میں سر پھوڑ پھوڑ کے تھک گیا کہ یہاں عورتوں کی نماز نہیں ہوتی میں کوئی سنتا ہی لہذا یہ مسجد ہے اس مسجد میں اگر فصل ہو تو اقتداء کے لئے معنی نہیں ہے مثلا پہلی سف ہے تین سفیں چھوڑ کر ایک آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ فصل معنی نہیں لیکن مسجد سے باہر اگر دو سفیں یا زیادہ فصل ہو جائے یا بیچ میں راستہ ہو یا بیچ میں نہر ہو تو پھر اس طرف سے اقتداء جائے نماز نہیں ہوگی گنگی لہذا مسجدوں جہاں ہیں اس مسجد کے ہاتھ قلوز بناو اور بیچ میں پردہ ڈال دو اور یہ مسجد کے میں فصل ہے یہ معنی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ متصلن عورتوں کی سفیں ہونی جائے اس ملک میں جگہ جگہ پر کمی ہے یہ صحیح نہیں عورتیں آتی ہیں جب آتی ہیں تو وہ نماز ان کی صحیح اس کا انتظام کرو یہ تو مسجد کی ذمہ داری ہے مسجد حرام میں تو ٹرافک ساری بند کر دی جاتی ہے اور کوئی گزرنے والا نہیں ہوتا ہے وہ تو انہیں ہوتی نماز جو ہوتل میں سے اقتداء کرتے ہیں ان کے نماز نہیں ہوتی ہے بیسمنٹ ہو یا اوپر ہو یا سائیڈ پر پردہ ہو تو سائیڈ پر بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد حرام میں اور مسجد نبی میں سائیڈ پر پڑھتی ہیں پردہ چاہیے بلکل بھی چھویں یہاں سے پردہ کر دو اور یہاں عورتیں ہیں یا ادھر پردہ کر دو ادھر عورتیں ہیں یا اوپر ہیں یا نیچے ہیں تو اقتداء صحیح ہے لیکن مسجد سے ہٹ کر فاصلے کے بعد نماز پڑھتے ہیں ان کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی ان کی نماز بھی نہیں ہوگی مردوں کے لئے بھی یہی حکم ہے اتصال مسجد میں شرط نہیں ہے اور جب یہ مسجد سے متسل ہے تو گویا متسل ہے لیکن مسجد کا ایریا ختم ہوا پھر جو فصل ہے وہ مانے ہیں پڑھ سکتی ہے لیکن فصل نہ ہو بیچ میں بس صرف دیوار ہی ہو اور وہ دیوار ایسی ہو کہ عورتوں پر مردوں کے حالت مشتبہ نہ ہو سراخوں دیوار میں جس سے وہ پتا چل جائے کہ مرد کی سال میں ہو موسیقی